بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاکٹ سیون کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب ناظرین آج کی پروگرام میں ہم ذکر کریں گے آج کی ایک اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے بھارتی خفیہ ایجنسی کی ایک بڑی کوشش اور کابش کو ناکام بنا دیا ہے وہ پاکستان کی اہم شخصیات اور بالخصوص اسکری جو حکام ہیں ان کی اہم شخصیات کا ذاتی موبائل کا ڈیٹا اور گیجٹس جو ہیں حیک کرنا چاہتے تھے جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں وہ فیصلے کیا ہیں اور ان کے کیا اثرات پرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کی عوام پر پاکستان کے مستقبل پر اور پاکستان کی معیشت پر اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کے علاوہ جو موجودہ سیاسی آلات ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے سجاد ترین صاحب آج یہ ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے جو جنگ کی مختلف شکلیں ہیں اور اس وقت جو ہماری جنگ کی شکل ہے اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ اپنی نویت پہ ہے مگر اس کے ساتھ یہ جو سائبر وار ہے اس وقت یعنی موبائل ڈیٹا کی ابھی بات آئی ہے اسی طرح کہ ڈیٹا ہیک کرنے کی بات آئی ہے ایک واقعہ چینل کے حوالے سے بھی پہلے سامنے آ چکا ہوا ہے آج اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی حد تک یہ وار جو ہے وہ آگے چل سکتی ہے اور یہ کتنا خطرناک منصوبہ تھا جسے ناکام بنایا کہا دیکھیں نکی صاحب میں آپ کو ارز کروں کہ اب جنگ کی شکلیں مختلف ہو گئی ہیں آج سے دس سال بیس سال پچاس سال پہلے جو جنگ کا طریقہ کار تھا یا جنگ میں جو کچھ استعمال ہوتا تھا اب وہ یک سر بدل گیا ہے اب جنگ بلکل اس کے انداز اس کے بلکل طریقہ کار اور آلات بدل گئے ہیں اب مختلف آلات آگئے ہیں جن کے ذریعے جنگ کی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے اور اس کے انٹیلیجنس ایجنسی را خصوصی طور پر را جو ہے وہ ہر وقت پاکستان دشمنی میں لگی رہتی ہے اور انڈینز جو ہیں آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں جتنی بھی یہ بڑی آئی ٹی کی کمپنی ہیں یہاں انڈینز بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئے ہیں تو وہ سارے سارے پاکستان دشمنی میں کہیں نہ کہیں مترک رہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خفیہ ایجنسی ہیں خاص طور پر ہماری جو آئی ایس آئی ہے اس کو ہم اپنی دفاع کی فرنٹ لائن جو قرار دیتے ہیں پاکستان کی ڈیفینس کی جو فرنٹ لائن ہے وہ آئی ایس آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خفیہ ایجنسی جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہتی ہیں بھارتی سادشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارتی ازائم کو ناکام بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور اس سے بھارت کو ایک میسج بھی دیا گیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہماری لوگوں کے کوئی ٹیلی فون ہائک کر لوگے یا ان کا ذاتی جو ڈیٹا ہے وہ چوری کر لوگے میں سمجھتا ہوں یہ بہت محصر جواب دیا گیا ہے سازش کو ناکام بنا کر اور ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں وہ اپنے ملکی حفاظت کرنا جانتے ہیں اچھا اسی حوالے سے یہ جو ڈیٹا ہیک کرنا ہے ڈیٹا چوری کرنا ہے ذاتی طور پر ویسے تو آپ کے علمیں ہیں آپ نے ایک بڑا وقت مختلف حکومتوں کو بھی دیکھا ہے اور آپ صحافت کے دنیا سے بھی بابستہ ہیں آپ نے ایجنسیز کے کارروائیاں بھی دیکھی ہیں ملکی بفادات نیشنل انٹریسٹ کے حوالے سے مختلف ایجنسیاں مختلف ممالک میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور اپنے ممالک کو ڈیٹا فرام کرتی ہیں مگر یہ ذاتی ڈیٹا ہیک کر کے دینا یہ ایک گھٹیا نویت کا کام تھا جو کہ کیا گیا ہے راہ کی جانب سے اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے کیا حدف کیا ہو سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع جو ہے نا وہ انڈیا خفی ایجنسی راہ اور انڈینز کے باقی جو لوگ ہیں یا ان کی باقی جو ایجنسی ہیں وہ حد سے نہیں جانے جیتے وہ جہاں بھی کوشش کرتے ہیں پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستان کی جانب سے بھی ان کو بھرپور جواب دیا جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ ہم پاکستان کو بنے ہوئے بہتر تیتر سال ہو گئے ہیں ہم نے بہتر تیتر سال میں صرف انڈیا کو ہی دیکھا ہے اور انڈیا کی جو دعو پیچ ہیں ان کا ہی جواب دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے اب جو ہے ہم بہت کچھ سکھ چکے ہیں اور انڈیا کو ہر ماس پر جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں اچھا اس طرح کی جو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بالخصوص ہمارے عسکری حکام کی اور ہم شخصیات کا ڈیٹا ہے کرنے کے بعد یقینی طور پر اب ان کا کوئی حدف ہوگا وہ کچھ معلومات جو ہے ظاہر ہے چوری کر کے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہوں گے مگر اس وقت جب ہم سائبر کرائم کی بات کرتے ہیں جس کے تحت یہ کار روائی کی جاتی ہے اس کو کرائم کہا جاتا ہے مثلا اس میں ابھی ہمارے پاس ایک کیس ابھی موجود ہے کلبوشن یادف کا جس نے ذاتی طور پر فیزیکلی آ کر خفیہ معلومات ظاہر ہے اپنے ملک کو فرام کر رہا ہوگا جو یہ کار روائی کی جاتی ہے یہ بھی آج بے نقاب ہوئی ہے اس کے کیا اثرات پرتب ہو سکتے ہیں عالمی سطح دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہم ہر سطح پر ہر جگہ پر انڈیا کا ہر وارنا کام بنانے کے بعد ہم عالمی دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے انڈیا کیا نقصان پہنچا رہا ہے آپ نے کلبوشن کی بات کی ہم نے کلبوشن کے حوالے سے بھی یہ کی ہے اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری تو کیونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے وہ کرتا رہتا ہے یہ دنیا بھر کے ممالک کے درمیان اسی قسم کے مہازارہ ہی جاری رہتی ہے آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ نے چائنا کی کئی کمپنیوں کو جو ہے اس پر بیند کیا ہوا ہے اور ان کے درمیان ایک مہازارہ ہی چل رہی ہے اسی طرح صدر ٹرمپ کے جو الیکشن کے دوران جو ہے وہ رشن مختلف کمپنیوں پر الزامات لگ گئے کہ انہوں نے یہ کیا یہ تو چلتا رہتا ہے یہ لیکن اس کے لیے جواب کے لیے تیار رہنا یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو کسی قسم کا کوئی ڈیٹا دیکھیں یہ جو ہمارے اہم لوگ ہیں ان کے اگر پرسنل ڈیٹا چوری ہو جائے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے ملک کا تو اس کو بچانے کے لیے ہماری ایجنسییں جو ہیں وہ تیار رہتی ہیں لیکن انڈیا کیونکہ ہمارا دشمن ملک ہے اور وہ بھی کوشش میں لگا رہتا ہے کہیں نہ کہیں انڈینس جو آئی ٹی میں ہیں ان کے بہت دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لابی ہے وہاں پر تو وہ میں سمجھتا ہوں لیکن یہ سارے عزائم ہم ان کے ناکام بناتے رہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی بنائیں گے اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے آپ نے ایک بڑی اچھی مثال دی ریشن کمپنیز اور امریکہ کے درمیان معاملہ ڈیٹا کے حوالے سے تھا چائنہ اور امریکہ کے درمیان بھی ڈیٹا اور معلومات کی شیرنگ کے معاملات چلتے رہیں اس پہ پابندیاں لگائیں گی امریکہ میں کچھ اسنویت کے الزامات لگا کر اور عالمی سطح پر جو ہیں وہ اقدامات کیے جاتے ہیں اور وہ عالمی سطح پر اس کو جسٹیفائی سمجھا جاتا ہے اچھا اقوام متحدہ موجود ہے اس کے بھی ظاہر ہے کچھ ایسو پیز موجود ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے لاز عالمی سطح بھی بن گئے ہیں اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر یہ آواز بلند کرے کہ اس نویت کے جو لیٹا چوری کرنے کی بات کی جاتی ہے تو سائبر کرائمز کے جو لاز ہیں ان کا نفاظ کیا جائے انڈیا پر اس پہ کچھ کسی نویت کی پابندی جو آئے گئے کم سے کم مطالبے کی حد تک ہم کر سکتے ہیں یہ بات دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد میں نے مختلف سائبر کرائم کے لا کے جو ماہر لوگ ہیں میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں مختلف ملکوں کے درمیان چلتی رہتی ہیں اور دنیا بھر میں لوگوں کو یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان ابھی تو تحقیقات ہوگی اس تحقیقات میں پھر اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جائیں گی میرے خیال میں ہماری پاک افواج کی جانب سے جیسے آج بتایا گیا ہے وہ بتائیں گے ان کا تحجمان بتائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے اور وہ جو ڈیٹا چوری کرنا چاہتے تھے ذاتی قسم کا وہ اس کے کن مقاصد کے لیے تھا ان کے یہ انشاءاللہ اگلے دو چار روز میں آپ دیکھئے کہ جب اگلے ہفتے ہم پرگرام کر رہے ہوں گے تو بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہوگی اچھا سائبر ورڈ ایک اور ویچول دنیا ہے اور اس میں مختلف نویت کے اقدامات چائنہ نے کیے ہوئے ہیں اپنے ملک میں ایک تو ڈیٹا ہیک نہ ہو نہ آلمی سطح پر نہ لوکل سطح پر ان کے جو ڈومیسٹک افیس چل رہے ہوتے ہیں ان کی بھی حساس بالو بات ہے وہ شیئر نہ ہو اسی طرح امریکہ میں بھی کچھ قوانین نافذ ہیں آلمی سطح پر بھی ہیں تو ہمارے پاکستان میں جو سائبر کرائم کے حوالے سے ڈومیسٹک سطح پر جو قوانین ہیں ان میں مزید سختی آ سکتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ بالکل سختی آ سکتی ہے ہمارے ہاں ذرا چائنہ کا آپ نے حوالہ دیا چائنہ اور پاکستان میں چیزیں ذرا مختلف ہیں چائنہ میں ایک تو ون پارٹی سسٹم ہے اور وہاں پر کمونیسٹ پارٹی ہیں مطلب گو کہ وہ پوری طرح اس طرح نہیں ہیں جیسے کمونیزم کہا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک مطلب جو ہے اسی لائن کی مہا حکومت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں آزادیاں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہیں ہم ابھی چائنہ کے اس سٹیج پر بھی نہیں پہنچے چائنہ تو کافی ترقی کر کے کافی آگے جا چکا ہے ہم ابھی اس ترقی کی اس سطح پر نہیں ہیں لیکن ہم جو کچھ ہیں اس حوالے سے یقیناً یہ لاز جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کے لیے بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور جو ایسا ایسا مواد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے جو ملک کے خلاف ہوتا ہے جو اسکوٹی اداروں کے خلاف ہوتا ہے یہ تو بحث پہلے ہی ایک چل رہی ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تحقیقات مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا اور میری یہ رائے ہے کہ جو بھی صورتحال ہو جو بھی تجاویز ہوں اسکری حکام کی جانب سے وہ حکومت کو بتایا جائے اور حکومت پارلیمان میں ڈسکس کرے اس کو پارلیمان میں یہ چیزیں لائی جائیں اگر کوئی اور قانون سازی کرنی ہے یا قانون سازی ایسی کرنی ہے جس سے قوانین سخت ہو جائیں لیکن اس کا دیکھیں پارلیمان جو ہوتی ہے پارلیمان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے قانون بنائے جس سے عام آدمی کو جو حقوق ہیں وہ سلب نہ ہو عام آدمی کو جو جو ازادی رائے وہ سلب نہ ہو اس کے لیے مسائل پیدا نہ ہو تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سفارشات ہوں گی اسکری حکام کی جانب سے وہ حکومت کو پیش کی جائیں گی حکومت پھر اگر ان کو پارلیمان میں لے آئے اور تجاویز دیم ان سے لی جائے ان کی روشنی میں کوئی قانون بنایا جائے کہا کہ کسی آدمی کے خلاف کوئی قانون ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے نکی صاحب کہ قانون تو بن جاتے ہیں لیکن قانون انتقامی طور پر استعمال ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پولیس ہمارے ہاں پنجاب میں دیکھ لیں کس طرح استعمال ہوتی ہے وہ ساری پولیٹیکل لوگ جہاں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں میں آپ کو ایک دو ہزار دو کا واقعہ سناتا ہوں دو ہزار دو میں جب پیپرز پارٹی الیکشن جیتی جو سب سے بڑی جماعتی وہ پیپرز پارٹی تھی لیکن پیپرز پارٹی کو گورنمنٹ نہیں بنانے دی گئی جنہ مشرف کا دور تھا تو انہوں نے کاف پیپرز پارٹی کے بیس لوگوں کو توڑ کے اور کاف لیگ بنا دی اور کاف لیگ کے ساتھ بنا گئے جب جمالی صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو پیپرز پارٹی کے ایک میاں چنو سے ایم این اے تھے اسلم بودھا تو بودھا صاحب کو میں نے کہا میں نے کہا آپ کو نہ وزارت ملی ہے نہ آپ کو کوئی اور اہم پوسٹ ملی ہے آپ کیوں چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ہلکے کا جو ہے نا ایک ڈی ایس پی تبدیل کرانا تھا اس نے میرے لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا تھا میرے جتنے بھی ووٹرز رمیتی تھے سپورٹر تھے مختلف نویت کے ان کے خلاف مقدمات بنا دیتا تھا ان کو بند کر لیتا تھا تو میں اسی لیے جو ہے نا اس کی جان چھڑانے کے لیے تو میں ان کو پیپرز پارٹی کو چھوڑ کے اور میں اس میں چلا گیا ہوں یہ ایک ڈی ایس پی کو تبدیل کرانے کے لیے اب آپ دیکھیں کہ قانون وفاداری تبدیل ہو گئی ہے یہ جو ہے نا اس طرح کی جو قانون بنتے ہیں وہ قانون انتقام من استعمال نہ ہوں چاہے وہ دہشت گردی کی قانون انہوں دہشت گردی کے کوئی حاکمیں نہیں ہیں دہشت گردی منی لانڈرنگ کے کوئی حاکمیں نہیں ہیں جس سے آپ بات کریں گے وہ یہ کہے گا کہ بالکل دہشت گردوں کے خلاف بھی کاروائی ہونے چاہیے دہشت گردوں نے ہمارا ملک تواہ و برباد کر دیا تھا پاک فوج نے ساری دہشت گردیوں کو جو ہے اس کو ختم کیا صاف کیا ان کو تو انہوں نے بہت ساری امنیں اس کو ربکوربانییں دیں کوئی دہشت گردی کے حکمیں لیکن دہشت گردی کے خلاف جو قوانین بنائے جاتے ہیں اس قوانین میں وہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ قوانین ان بے گناہ لوگوں کے خلاف استعمال ہوں جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں تو اسی لئے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جب چیزیں آتی ہیں تو پارلیمنٹ میں ہر چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے ابھی بھی آج بھی جو پارلیمنٹ میں بل منظور ہویا اس حملی سے یہ اسی بات پر ہی بات ہو رہی تھی بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی کہ یہ جو قانون ہے یہ قانون ایسا نہ بن جائے کہ یہ قانون جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کے خلاف استعمال ہو میں آپ کو عرض کروں کہ میاں نواز شریف وزیر آزم تھے جنب مشارف ہے جب ان کی حکومت ختم کی تھی اس سے پہلے تو انہوں نے ایک دہشت گردی کے قانون بنایا تھا اور میاں نواز شریف جب یہ قانون منظور ہو رہا تھا پیپرس پارلٹی کے ستران لوگ تھے قومی اس حملی میں پیپرس پارلٹی کو بہت بری بیتران شکاہ سے تھی محترم بین ازیر بھوٹا اپوزیشن لیڈر تھی تو سید خورشید شاہ کھڑے ہوئے اور انہیں میاں نواز شریف کو ہاتھ جھوٹ کے کہا کہ یہ قوانین نہ بنائیں یہ منظور نہ کریں کل کو ہمارے گھلے پڑیں گے تو جنب مشرف نے میاں نواز شریف کی اکمل ختم کی تو جہاز اغواہ کیس میں تیارہ اغواہ کیس میں جو مقدمہ بنا وہ اسی دہشتگردی کے قانون کے تیارہ بنا جو میاں نواز شریف نے بنایا ہوا تھا تو یہ اس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی پتا ہوتا ہے ان کے خطشات جو ہیں وہ بچا ہے آپ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی کو جو بنیادی حقوق ہے نا جی ان پر کوئی ذات نہیں پڑنی چاہیے ان کو سلب نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جو ازادی رائے ہے وہ اس کے ہر بندے کو حق حاصل ہے وہ اپنی بات کرے سوشل میڈیا پر کرے میڈیا پر کرے اس پر پابندییں نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا اس ازادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایسی بات یا ایسی گفتگو یا ایسی چیزیں کر دیں جس سے ملک کو یا ملک سکورٹی اداروں کو نقصان ہو یہ بلکل یہ ایسا ہونا چاہیے اور اس کے لیے قانون بھی بننے چاہیے قانون میں بہتری بھی آنی چاہیے لیکن قانون کا جو طریقہ استعمال کا ہے اس پر بہت ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھا جائے کہ کوئی ایسا معصوم آدمی جو ہے وہ ٹارگٹ نہ ہو جائے آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر عمران خان جب آئے تو سائی وال میں ایک واقع ہوئے تھا پوری کے پوری فیملی کو اڑا آکے رکھ دیا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ ہم ان کو انصاف دیں گے ہم ان کو یہ کریں گے کیا ہوا بلاخر ان پر پریشر ڈال کر اور ان کو پیسے دے کر ان کو خاموش اس میں انڈویجویل کو جائے وہ حقوق سلب نہ ہو یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے اور ظاہر ایس تحصال بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ خود قانون جو ہے اس کا استعمال قانون بنانے والے ہی سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے کیسے غلط استعمال ہو سکتا ہے میرے خلال میں ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آج کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں جو وہ بھی فیصلے کہا جا رہے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے کہ عوام کے اور قوم کے مفاد میں ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں بریک لینا ہے ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے آج کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی میں ویلکم بیک ناظرین اب گفتگو کریں گے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس پہ اہم موضوعات پہ بات کی گئی لیکن اس وقت ہم سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں متبادل توانائی پالیسی کی منظوری دی گئی ہے قابل تجدید اور متبادل توانائی پالیسی جس میں جس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری انرجی کی بالخصوص بجلی کی پیدوار کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہیں اور جو لوٹ شیڈنگ کا سامنا اس وقت عوام کر رہی ہے اس پہ کس طرح سے قابو پایا جائے اور اسی تھیم کے تحت جو ہے یہ پالیسی دی گئی ہے کہ ہم متبادل ذرائع جو توانائی کے ہیں اس کو کس طرح سے استعمال میں لا سکتے ہیں کس طرح سے آئندہ کے لیے اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں تو اس پالیسی میں جو کچھ ہے اس میں یہ بتایا گیا آج عمر عیوب صاحب نے جو وزیر توانائی انہوں نے یہ بات کی کہ کوئلے سے ہم مجموعی طلب کی دس پیصد بجلی حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ ہوا سے بجلی کی پیداوار کے حوالے سے بھی اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں آپ کے علمے ہیں اس سے پہلے ہم پانی سے بھی بجلی پیدا کر رہے ہیں تو یہ جو دیگر اقنابات کیے جا رہے ہیں اس پہ ماضی میں کچھ طرح زیاد رہے ہیں لیکن اب یہ جو نئی پالیسی آئی ہے ظاہر ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے تورائی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے تو وہ کتنی حد تک کارگر ثابت ہوتے دی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوہزار پچیس تک ہم بیس فیصد بجلی جو ہے وہ متبادل ذرائع سے حاصل کریں گے اس پہ سجادرین صاحب یہ بڑا اہم معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے روزانہ عوام کے اس وقت یہ شکایت سامنے آ رہی ہے کہ ہمارا معیشت قبل خصوص جو چھوٹا دکاندار ہے اس کا معیشت کا پیہ جو ہے وہ روک گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے توانائی نہیں ہے اور حکومت آج بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے ہم یہ بھگت رہے ہیں لیکن ہم آپ جو کر رہے ہیں وہ دوہزار پچیس تف کا آپ کے سامنے ہوگا دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پہلے تو گزشتہ حکومتوں میں میاں نواز شریف کی حکومت پر آپ کو جتنا مذیعہ اختلاف ہو جائے لیکن میاں نواز شریف کی حکومت میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی لوڈ شیڈنگ شروعی تھی پیپرز پارٹی کے زمانے میں اور پیپرز پارٹی کے زمانے میں بہت شدید بہران تھا لیکن اس دوران انہوں نے بہت ہنگامی طور پر منصوبے شروع کیے ٹھیک ہے اس پہ منصوبوں کے حوالے سے یہ جو آپ ہسٹری بتا رہے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر گلفراز صاحب آپ سابق سیکیٹری پیٹوریم ہیں مائر امور طوانائی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا صاحب آپ سے ہم جانا چاہیں گے آپ کے علمے ہوگا آج حکومتی سطح پہ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ قابل تجدید اور متبادل طوانائی پالیسی کی منظوری دی گئی ہے جس کے تحت جو متبادل ذرائع ہیں بجلی کی پروڈکشن کے حوالے سے ان پہ کام کیا جائے گا اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پالیسی کتنی حد تک کارگر ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں دی ایک بات یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے جو متبادل ذرائع کی بجلی ہے خاص کر وینڈ انرجی اور سولر انرجی ان دونوں میں بہت زیادہ ریسرچ ابھی جاری بھی ہے ان کی کاس بھی بہت کم ہوئی ہے اور دونوں کی ایفیشنسی بھی ایمپروو ہوئی ہے جس کے وجہ سے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بجلی اب پہلے تو یہ مہنگی ہوتی تھی اس لیے ہم تھرمر بجلی کے طرف جاتے تھے تیل پر چلنے والی یا گیس پر چلنے والی تو اب ان کی کاسٹ کا جو ایک ڈیفرنس سا وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ اب ایک آپ کو ایک آلٹینیٹیو مل رہا ہے بجلی پیدا کرنے کا بجائے اس کے کہ آپ تھرمل پاور پلانٹس لگائیں آپ یہ آلٹینیٹیو بجلی والے پلانٹس لگا سکتے ہیں اب جو تھرمل پلانٹس ہیں ان کا سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے جب ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تھرمل پلانٹس کے لیے جتنا بھی ایندن لگتا ہے وہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے اور جو ایندن کی قیمت ہے یعنی آئل کی قیمت ہے وہ اوپر نیچے فلکچویٹ کرتی ہے تو جس وقت قیمت اوپر جاتی ہے تو پاکستان کی ایکانومی فیول کو امپورٹ کرنے کی استطاق نہیں رکھتی اور اس وقت اس کے باوجود جیسے ابھی ایک آپ کے ساتھ بیٹھی ہو تھے بڑے انہوں نے ابھی بات کی اچھی بات کی جی سجاد ترین سابہ بارے سابہ جی نواز صریف کو جو کچھ کہیں اس نے لوڈ شیڈنگ ختم کیا دی لیکن آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہوئی وہ پاپلانٹ اس وقت آپ کے پاس تیس کتیس بیس ہزار میگا وارٹ کی بجلی ہے جن ریٹ آپ بیس ہزار بنی کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ وہ فیول انپورٹ کریں تو آپ کی ایکانومی بیٹھ جاتی اس وقت ان کو خیال کرنا چاہیے تھا اتنے زیادہ کوئلے کے پلانٹ لگانے کی ضرور نہیں تھی اتنے اتنی زیادہ الانجی کے پلانٹ لگانے کی ضرور نہیں تھی اگر انہوں نے واقع پاکستان کے معیشت کو اٹھان دینی تھی تو بجائے اس کے کہ دس پندرہ ہزار میگا وارٹ انڈر ٹھیک کرتے جو زیادہ تر تھرمل اور تھرمل پلانٹ تھے اس میں وہ کچھ شروع کرتے ہائیڈل پلانٹ شروع کرتے کچھ زیادہ سولر لگاتے کچھ زیادہ کرتے ونڈ والے تو آج ہم بجلی پوری پیدا کر سکتے اس وقت تو ہمارا علمیہ یہ ہے کہ بتیس ہزار انسٹال کپیسٹری لے کر بیٹھے ہیں اور بائیس ہزار اگر ہم جنریٹ کریں تو ہماری ایک کانوی بیٹھ چاہتی ہے اس لیے یہ دور اف کوشش کی ضرورت تھی انہوں نے کوئی ہو وقت نہیں کیا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کتنی دفعہ چیف مرسل پنجاب کو اڈریس کر کے کہا کہ یہ سائی وال کے اندر جو پاکستان کی پورٹ پاکٹ ہے وہاں پر آپ تیروں سو بیس میگا وارٹ کا کوئلے کا جو پلانٹ لگا رہے ہیں یہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کو مجہوراً بند کرنا پڑے گا کہ اس زراعتی علاقے میں اس کا اتنا نقصاندے اثر ہوگا کہ لوگ اس کو بند کروا دیں گے اور پھر کوئلہ بھی باہر سے آ رہا ہے تو میں نے کہا ہے اس لیے اس وقت پاکستان کو ایک بہت زیادہ دور راست سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت تیل کی قیمت تیس پینتیس ڈالر پر آتی ہے تو آپ جتنا مرضی امپورٹ کریں تو چلا سکتے ہیں جو ہی تیل کی قیمت ساٹھ ستھ دالر سے اوپر جاتی ہے تو آپ کے پلانٹ بند ہونے شروع ہو جاتے تو کپیسٹی کے بات نہیں ہے آپ کو دیکھنا کونسی ہے کونسی فیزبل کپیسٹی ہے جو ایکانومی کی حالت دیکھتے ہوئے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں جس لیے جو ابھی مشکل اس بات کی ہے کہ نئے پلانٹ جو بنے ہیں ان کو آپ جنریٹ نہ کریں ان کی سارے چارجز تو آپ کو دینے ہیں پیسٹی پرائز تو آپ کو دینے ہیں وہ ہماری محیشت کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوگا اس کے بجائے پھر ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ بے شک الان جی امپورٹ کرتے ہیں بے شک کوہلا امپورٹ کرتے ہیں بے شک تیل امپورٹ کرتے ہیں ایکانومی تو بیٹری ہے اس کے ساتھ لیکن کم از کم ان کا کوئی سائدہ اٹھائیں اس لحاظ سے میں ہی سوچتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی دس پندہ ہزار میگا وارٹ کے ہائیڈل پروجیکٹس ہیں یہ ہے دور اف کی سکین جو ایک دفعہ بن جائیں گے تو پھر آپ کو ایک روپے کا بھی شیول امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو ذراعت کے لیے پانی ملے گا تو یہ اگر ان دونوں اگر آپ دونوں تھنکنگ کو کمپیر کریں تو ایک نے پاکستان کے بحیشت کے اوپر بوئی ڈال دیا ہے جس کو ہم چلا نہیں سکتے ڈاکس صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاک ایران گیس پیپ لین منصوبہ جو ہے اگر وہ مکمل ہو جائے تو ہمارے تورائی کے جو بہران ہیں اس سے کوئی ہمیں تھوڑی سی فراغت مل سکتی ہے کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے دیکھیں میرا پہلا جواب یہ ہے کتن نے مل سکتی اس لیے کہ انہی لوگوں کی حکومت تھی اور گیارن ڈالر پر ملین کیوبک سیٹ کی قیمت انہوں نے سکس کی تھی ایران کے ساتھ آج جو ہے آج اگر آپ کو چھے ڈالر کی اوپر بھی بار سے لیڈی پڑے تو وہ آپ نہیں چلا سکتے تو اس سے بہتر ہی ہے کہ وہ اسی کوئی کنفیجن کا شکار رہے میں ہمیشہ میں نے ہمیشہ یہ تلقیم کی ہے کہ ایرانین کو کہیں کہ جب تک آپ گیس کی پرائیس دوبارہ دے گوشیٹ کر کے اس کو ایک ایسی سطح پر نہیں لے آتے جس میں ہماری اکانومی اس کو سسٹین کر سکے تو یہ گیس اگر یہ اس کی اوپر جو ابھی رکاوٹے ہیں دور بھی ہو جائیں تو پائپ لائن نہیں بن سکتی کیونکہ گیاران کی اوپر ہم گیس کھلی بھی نہیں سکتے اچھا ڈالرٹ صاحب اس میں ابھی آپ کوئلے کی بات کر رہے تھے ابھی ہمارے وزیر تبانائی نے یہ جو قابل تجدید اور نئی متبادل تبانائی پالیسی دیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مجبوری طلب کا ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ہم کوئلے سے حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ ظاہر ہے وینڈکی بھی آپ نے بات کی تھرمل تو پہلے ہی چل رہا ہے اور پھر ہائیڈر پروجیکٹس بھی کچھ نئے ہائیڈر کا جو ہے مین ٹرسٹ مین ٹرسٹ پاکستان کا ہائیڈر پر ہے اچھا میں ایک کوئلے کو جو آپ نے کوئلے کے بتایا ہے کہ اگر دس سیست سے زیادہ ہم اپنی رکوارمنٹ بجلی کی کوئلے سے جنریٹ کریں گے تو وہ بھی اکانومی اٹھا نہیں سکتی کیونکہ یہ زیادہ تر کوئلہ امپورٹڈ کوئلہ ہے اور ان پلانٹس کی جو افیشنسی ہے وہ اگر اپنا کوئلہ لگائیں گے تو جب تک انسا سٹرکچر بنتا ہے پلانٹ کی افیشنسی بھی کم ہوگی اس کوئلے کے ساتھ ڈاک صاحب یہ تھرکول میں جو منصوبہ لگے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کوئلے تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو دیکھیں تھرکول میں دو منصوبے ہیں ایک تو تیرہ سو بیس کلو وارٹ کا ایک چھے سو ساٹھ کلو وارٹ کا چھے سو ساٹھ کلو وارٹ کا یہ اینگرو اور سندمنٹ کی ایک اسطراق سے بنا ہے اس کے لیے ایک مائن مائننگ کا منصوبہ بھی بنا ہے جو بھی اینگرو اور سندمنٹ کی اسطراق ہے ان دونوں منصوبوں کے لیے ساورنگ گارنٹی ہے یعنی اگر مائن وہ کام کرتی ہے اور کوئلہ باہر نکال لیتی ہے اور وہ کوئلہ جو ہے کوئی خریتا نہیں تو ساورنگ گارنٹی یہ ہے کہ پاکستان گارنٹ اس کی ان کو کمنسیٹ کرے گی کیونکہ یہ پہلا پروجیکٹ ہمارا اس کی اوپر اگر انہوں نے ساورنگ گارنٹی دے دی اس کے بعد وہ بالکل نہ دے تو ابھی وہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں تھر کے کوئلے سے تقریباً کوئی اٹھارہ انیس سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور کیونکہ یہ مائن کے نزدیک واقع ہیں اس وجہ سے کوئلے کی حرکت نہیں ہوتی جو سب سے مہنگی پڑتی ہے آپ یہ دیکھیں علمیہ کہ آتا ہے کوئلہ پاکستان کے باہر سے ٹھیکی پر اتتا ہے ٹرینوں کے ذریعے آ کر تو یہ ٹائی وال پہنچتا ہے اس کی جو یہ کرایا لگتا ہے اس سے وہ اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ ٹائی وال کے بجلی گر کی جو ہے وہ افادیت کم ہو جاتے ہیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر گلفران صاحب آپ نے رکیمتی بکتی اور ہم سے گفتگو کی یہ تھرکول جو پارٹ پروجیکٹ ہے جو کہ پیپس پارٹی کے تدائی دور میں شروع محترمہ بین رزید بھٹو کا دور تھا اس میں آغاز کیا گیا پھر وہ کچھ تنازیات کی نظر ہو گیا لیکن وہ بہرحال وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زیر زمین چونکہ کوئلہ موجود ہے اور اس کی حرکت ہمیں مومنٹ نہیں کرنا پڑتی تو وہاں سے جو بجلی پیدا ہوگی تو وہ تو فیزیبل ہو سکتی ہے لیکن بہرحال اعتراضات سائی وال پاور پروجیکٹ سے ہیں موجودہ حکومت جس نے ٹین پرسنٹ کی بات کی ہے کہ وہ کوئلے سے حاصل کریں گے تو یہ تو بڑی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو یہ سائی وال پروجیکٹ تو خود نقاد رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ یہ جو ہماری حکومت ہے نا یہ ایک بڑی عجیب و غریب ان کی پالیسییں رہی ہیں یہ شروع میں آئے اور انہوں نے جب یہ اپوزیشن پر تھے اور اپوزیشن سے بھی وہ جو خان صاحب کے دھرنے کے دن تھے ان میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کس کس منصوبے پہ انہوں نے تنقید نہیں کی اب وہی منصوبے جو ہیں انہوں ہی کو چلانے جا رہے ہیں وہی نواز شریف جن کو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا اب وہی منصوبے چل رہے ہیں اب یہ انہوں نے احساس پروگرام کا بہت ذکر ہوتا ہے اس کا آگے چل کے ہم بھی اپنے پروگرام میں آج ذکر کریں گے وہ پروگرام بھی ان کا تو نہیں ہے وہ تو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے شروع ہوا انہوں نے نام تبدیل کر دیا تو بدقسمتی سے یہ جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ کر نہیں پائے نہ تو ان کے پاس کوئی ہومورک تھا نہ ان کو چیزوں کا کوئی پتہ تھا نہ ان کے پاس کوئی ٹیم تھی اور یہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بھائی سال کی جد و جید ہے یہ کون سی بھائی سال کی جد و جید ہے جناب اس جد و جید میں پانچ آدمی مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اپنے اپنے شعبوں کے مختلف شعبوں کے جو ماہرین ہیں وہ انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے بنائے ہوئے ہیں ندیم بابر پیٹرولیوم والے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں کہاں کہاں ان کے معاملات ہیں پیٹرولیوم کمپنی سے ان کی کیا تعلق ہے وہ پیٹرولیوم سے بھال رہے ہیں پھر اس کے بعد زفر مرزا صاحب ابھی رزائن کر کے گئے ہیں انہوں نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہیں میں کس کس کا نام لوں تو جو ان کے پاس تو پانچ آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جو ملک کے لیے کسی بھی شعبے کے لیے کوئی ماہر آدمی ہو ٹھیک ہے چلیں یہ آپ کی اس حوالے سے رائے ہیں مزید بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کچھ اور اعلانات بھی کیے گئے ہیں میں خصوص نوجوانوں کے حوالے سے یوت کی بات کی جاتی ہے پی ٹی آئی میں تو نوجوانوں کے کرزہ سکیم کی بھی بات کی گئی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے لیکن ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کچھ اہم جو فیصلے ہوئے ہیں مختلف نویت کے اس سے پہلے جو متبادل توانائی پولیسی آئی ہے اس کے یقینی طور پر ملک پر اثرات مرتب ہوں گے اور یہ آج کی بڑی اہم ڈیمانڈ ہے اور اس کے ساتھ سجادترین صاحب آپ کے علم میں ہے کرزوں کی بات کی گئی ہے نوجوانوں کو کرزہ اس کی جو حد ہے وہ ڈھائی کرون روپے کر دی گئی ہے اور اسے بڑا بڑا سرا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہے کہ جو ویجن تھا پی ٹی آئی کا جو لے کے آئے تھے وہ پچاس ہزار نوکری والا اور باقی تو اس سے بڑا فرق پڑے گا انہوں نے کہا کہ ابھی پچاس ہزار نوکری ہیں جو ہیں پچاس لاکھ تک وہ بھی ڈیویلپروں کے بیروزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا اور عام نوجوان جو کہ بیروزگار ہے اس وقت وہ خودمختار بھی ہو سکتا ہے اپنا بزنس شروع کرے گا خودمختار ہو جائے گا دیکھیں یہ حفیظ شیخ صاحب نے آج جو باتیں کی ہیں یہ باتیں تو بہت خوبصورت ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے آپ کو پتا ہے ہم پی ٹی آئی کی پلیس میں بہت تنقید کرتے رہتے ہیں ہم ان کے ناقاد ہیں لیکن یہ جو آج انہوں نے باتیں کی میں نے ان کی پوری پریس کانفرنس سنی انہوں نے بہت اچھی باتیں کی اب یہ تو باتیں ایک ہو گئی ان کی باتیں جو آج کی انہوں نے اب انہوں جو ڈھائی کروڑ روپے کرزے کی بات کی یا پچاس لاکھ سے بڑھا دیا گیا ہے اب اس کرزے کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو بھی آسان بنانا ہے اب دیکھیں میں آپ کو عرض کروں میں بار بار جنوبی پنجاب کے شہروں کا ذکر اس لیے انہوں نے کی صاحب کرتا ہوں کہ وہاں بڑی محرومی ہیں اب جو راجن پور میں آدمی بیٹھا ہوا ہے جو دیراغازی خان میں بیٹھا ہوا ہے جو فازل پور میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یا خود پرائم نیسٹر عمران خان کے میاں والی کے حلقے میں جو نوجوان بیروزگار بیٹھے ہیں ان کے لیے اگر آپ اس کا جو پروسس کا عمل ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اگر یہ اب سخت بنا دیں گے وہ تو پھر وہ کہاں سے ریکوائرمنٹ پوری کرے گا مطلب حقدار تک نہیں پہنچ پہ گا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمیں جائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی رہنما ہے نصرت واحد صاحبہ بہت شکریہ نصرت صاحبہ وقت دینے کا آج جو یہ اقدامات کی بات کی گئی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نوجوانوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں آسان شرائط پہ بالخصوص سود کی مد میں اگر دیکھا جائے یا انٹریسٹ کی مارک اپ مد میں وہ کافی آسان ہے مگر دیگر شرائط کے حوالے سے بارحال ابھی تک معاملات موجود ہیں کہ وہ کیسے آسان قرار دی جا سکتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کے پاس پہلے ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ پہلی بھی روزگار ہے اس میں وہ کہاں سے گیارنٹیز دے گا تو اس کے لیے کیا کوئی آپشن نہیں تھی کیا ہومورک کیا گیا اس پر بسم اللہ الرحمن جنہی بہت شکریہ آپ کا اپنے پرگرام میں اپنے انوائٹ کیا دیکھیں نوجوان جے اس بارے میں ابھی اس لیے زیادہ نہیں پتا کہ میں نے نہ پریس وانسن دیکھی ہے نہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ انہوں نے آہ کیوں بڑھائی ہے اور کس طرح وہ اس کا پروسیزے کریں گے لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جو اتنا ڈھائی پروڑ جو لے رہا ہے لہرہا اس پاس کچھ تو ہوگا جسے جو وہ رسوا سکتا ہے جیسے گھر ہوتے ہیں لوگوں کے اپنے گیارنٹی دینی ہے نا یا کوئی ایسا ریلائیبل انسان جو کہ آہ پیسے والا ہے اور جو جا کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں گیارنٹی دے رہا ہوں اس کی کی آپ کو پیسے واپس کر دے گا یہ اس طرح کی چیز نہ ہو جو یلو کیپ کی ہوتی ہے کی تھی آپ نے دیکھا لوگوں نے وہ ٹیکسیاں لی لیکن اس کے خصے ادا نہیں کی اور وہ لے کے غائب ہو گیا یا ایکسیننٹس ہو گیا یا کچھ ہو گیا لیکن حکومت کو اس کا واپسی کا کوئی پیسہ نہیں ملا تو اس طرح کی کوئی چیز بہت سوالی نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت احتیاط کا کام ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پوری طرح ایڈویٹ کر کے کہ کیا یہ واقعی اس طرح کا انسان ہے جو واپس کر سکتا ہے کیونکہ ڈائی کرو ہر ایک کو تو ڈیفنیٹلی نہیں ملیں گے کچھ ایسے لوگ کو ملیں گے جو کہ آپ دیکھ لیں کہ یا تو وہ اس طرح اس قابل ہیں کہ وہ ڈائی کرو پر ہینڈل کر سکتے ہیں کیسے ہر بندہ ہینڈل بھی نہیں کر سکتا ہے اتنا زیادہ پیسہ ٹھیک ہے اس کو پھر پچاس لاکھ یا اس طرح کا مل رہا ہوگا جس کو وہ اس سے اپنا وہ اس قابل ہوگا کہ وہ واپس کر سکے ٹھیک ہے یقینی طور پر یہ ایک اہم معاملہ ہے اس پہ مزید بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی بہت شکریہ رسول عباد صاحب آپ نے بھی قیمتی وقت دیا زیادہ ترین صاحب ظاہر ہے یہ شرائط کی واپس بھی تو کرنا ہے نا اب ظاہر ہے معیشت پہ اس کا بوش پڑے گا اب کچھ گارنٹیز تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے نا ایک نوجوان کو وہ بارزگار بنانا چاہتے ہیں خود مختار بنانا چاہتے ہیں تو کچھ تو آپ کو بھی کرنا ہوگا نا دیکھیں یہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی گارنٹی نہ دے جائے لیکن میں یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ گارنٹی کا جو عمل ہے وہ اتنا سخت نہ کر دیا جائے کہ پھر پتہ یہ چلے کہ بجائے غریب آدمیوں کے ملنے کے وہ امین اے ایم پی ایس جو ہیں وہ اپنے رشیداروں کو دلوا رہے ہیں یا اپنے لوگوں کو دلوا رہے ہیں یا ان کے نام پر لے کے خود اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں یہ ایسا نہ ہو بات یہ کہ عام آدمی شفافیت ہو اور عام آدمی کو ملے عام آدمی کو کرزہ اسی وقت مل سکتا ہے جب وہ اس کا طریقہ کار آسان بنایا جائے اگر عام آدمی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی حالت بہتر ہو غریب آدمی کی حالت بہتر ہو ہم جب پروگرام سے پہلے آ رہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم ہم یہ کرزہ لے لیں گے ویگو لے لیں گے ویگو لے کے چلائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ سخت کرزے کے شرائط اتنی سخت کر دیں گے تو کون آدمی ویگو لے سکے گا اور کس طرح یہ چلا سکے گا تو جو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کرزے کا جو دینے کا عمل ہے اس کو اتنا سخت نہ کیا جائے کہ یہ جو مفادات والے لوگ ہیں جو ہر حکومت میں اپنے مفادات اٹھاتے ہیں اور ایم این اے ایم پی اے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ وہ نہ ہو کہ وہ اپنے لوگوں کے نام لینا شروع کر دیں جس کی نہ واپسی ہو نہ کچھ ہو اور بعد میں جو ہے یہ سارے کا سارا سلسلہ نظامی بیٹھ جائے بلکت صحیح ہے وقت چونکہ ختم ہو گیا یہ بڑی اچھی اور اہم ایک تجویز آپ کے جانے سے سامنے آئی ہے جی اچھی بات ہے حکومت اقدامات کر رہی ہے عوام کے اور بے خصوص نوجوانوں کے بڑے مسائل ہیں جو کہ حل ہونے چاہیے اچھی بات ہے کرزوں کے حد بڑا دی گئی ہے مگر شرائط کو اس انداز میں کیا جائے کہ وہ شرائط بزاتے خود ایسی ہوں کہ پیسے والے کے پاس جس کے پاس پہلے سے پیسے ہے اس کے پاس یہ کر جانے کی بجائے ایک نیڈی اور ایک ڈیزرونگ آدمی کے پاس جائے اور یہ میرے خیال میں اسی وقت ممکن ہے جب ان شرائط کو اس تھیم کے مطابق ترتیب دیا جائے اتزاز نکی اور سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ